اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سیبی کازمی آپ کا ہوسٹ ناظرین ایک شخص کو عجیب و غریب بیماری ہوئی جس کا حل اسے حکیموں نے بتایا کہ ایک پاؤ گوشت کھانا ہے اس شخص نے گوشت تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن اسے نہیں ملا اچانک اس کی نظر اپنے پڑوسی پر پڑی جس کے پاس ایک گائی تھی اور وہ اس گائیں کو بہت عزیز رکھتا تھا اس شخص نے اپنے پڑوسی کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ اس گائیں کو زبا کر دو وہ رزانہ اس کو اس کے اوپر ایک لیکچر دیتا اس کی افادیت بتاتا کہ اس کی خال سے کیا بن سکتا ہے اس کے سینگ سے کیا بنے گا اس کے دانتوں سے اس کے کھنوں سے بلاخر اس کے قائل کرنے پر ایک دن اس کے پڑوسی نے گائیں کو زبا کر دیا یہ شخص کیا اور اپنے پڑوسی سے کہنے لگا مجھے ایک پاؤ گوشت دے دو پڑوسی نے اپنا ہاتھ ماتے پر مارتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے میری پوری گائیں مروا دی اس سکوتے ڈھاکا کی ان دنوں بعد آپ بارہا سننے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان ایک بہت بڑا فرق تھا ہم لوگ شلوار کمیز پہنتے تھے وہ دھوتی پہنتے تھے ہم روٹی کھاتے تھے وہ چاول اور مچھلی کھاتے تھے ہم اردو بولتے تھے وہ بنگلہ بولتے تھے لیکن اسلام کے رشتے میں ہم لوگ جڑے ہوئے تھے قدیعظم کے ساتھ حسین شہید سیروردی ان کے ساتھیوں نے وفا کی اور پاکستان بنانے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا تھا لیکن ان کے بعد جو آنے والے سیاستدان تھے انہوں نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا ہے اور اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے ایک ملک کے دو ٹکڑے کروا دیئے اگر جناب آپ کو منظور ہے جب کوئی بازو تن سے جدا ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے خون بیتا ہے اسی طرح لاکھوں لوگ اس وقت شہید ہوئے ہزاروں عورتیں بیوہوئی بچے یتیم ہوئے لیکن ان لوگوں نے اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے یہ کر دیا ان لوگوں کو اپنے مفاد کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا یہ سوک مشرقی پاکستان کے لوگوں کو حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں سارے کا سارا بجٹ جس طرح آج لاہور پر لگ جاتا ہے اس طرح اس دور میں لگتا تھا بنگلہ دیشی آ کر سڑکوں کو سنتے تھے کہتے تھے یہاں پٹسن کی خوشبو آتی ہے لیکن پھر اللہ کا قانون اپنی حرکت میں آیا اور وہ تمام کردار جنہوں نے ان لاکھوں انسانوں کو شہید کروایا مروایا ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ظلفکارلی بھٹو پانسی پر چڑ گئی اندرہ گاندی کو اپنے ہی گارڈ نے گولی مار دی شیخ مجیب الرحمان کو اس کے گھر کے اندر گھس کر انہیں گولیاں ماری اور پھر یہ سلسلہ یہاں تک ختم نہیں ہوا ظلفکارلی بھٹو صاحب کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا وہ سب ہم جانتے ہیں مطرمہ بینظیر بھٹو ایک المناق حادثے میں شہید ہو گئی اندرہ گاندی کو سوسائٹ بومبر نے مار دیا شیخ حسینہ ساری زندگی ایکزائل میں رہنے کے بعد اپنے ملک میں واپس آئی اور وزیراعظم بنی لیکن ابھی تک کرپشن کی تلوار اس پر لٹک رہی ہے منظور پشتین اور اس کی پارٹی سکوتے ڈھاکہ کی بار بار مثال دیتے ہیں لیکن وہ اپنے ایک پاؤ گوشت کی خاطر ایک بار پھر اس طرح کی حرکت کا سوچے بھی نہ کیونکہ سوشل میڈیا اس وقت آزاد ہے اور لوگ ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھ کر اسے بے نکاب کریں ان کی تمام فیک تصویروں کو جو کہ دوسرے ملکوں کا میڈیا ان کی مدد کر رہے وہ بارہا لگا کر ان کے پروپیگنڈے کو بے نکاب کیا جاتا ہے ان لوگوں کو سیاسی پلیٹ فارم دیا گیا ان کے دو ایم این اے اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں وہاں پر پی ٹی آئی نے اپنے دونوں جو ان کے کینڈی ریٹسن کو بٹھا دیا ان لوگوں اس کی آرمی کے بڑے لوگوں سے بات کروائے گی بارودی سرنگیں اور چوکیوں کو کم کیا گیا ان کو اپنے ساتھ بٹھایا گیا سیاسی دھارے میں لائیا گیا بلاول زرداری نے انہیں اپنی افطار پارٹی پر بلایا مریم نواز نے ان کے لئے ٹویٹس کی پورا پاکستان ان کے تمام مطالبات کو جائز سمجھتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کی سیاست کے گناونے انداز کو بھی سمجھتا ہے جو نکیب اللہ کے قتل سے شروع ہوا کہ جب ان کے پاس چانس ہے جس بلاول زرداری کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کیسے حملہ کر سکتا ہے اسی بلاول زرداری سے یہ پوچھ لیں کہ انہوں نے کس طرح راو انوار کو اپنے پاس چھپا کر رکھا ہے اگر یہ اس کو ثابت لیں تو سارا مسئلہ حال ہوگا لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ سب کے سب کا ایک پاؤ گوشت کا مسئلہ ہے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان مسلم نون کے رہنماد تلال چودری صاحب سے ان سے پوچھتے ہیں کل سوالات میرے ساتھ رہے ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جی اسلام علیکم تلال چودری صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ نے دیکھا کہ جس انداز میں پاکستان آرمی پر چوکی پر حملہ ہوا حالانکہ سیاست میں ان کو جگہ دی جا رہی ہے اس سارے حالات کے پی ایم ایل این اور آپ لوگ کس تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں ہماری کے لئے چوک کو یہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ پاکستان میں حمل رہنا چاہیے اور یقیناً سکیریٹی فورسز اپنا پر ضدا کرتی ہیں اور دوسری سائل پر اگر ہمارے لوگوں کے مطالبات ہیں تو وہ بھی اپنی جگہ بڑے اہم ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا حل جو ہے وہ سیاسی ہے اور یقیناً سیاسی جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کو انوارک کرنا چاہیے اس کا اور اس میں ان سے بات چیز کرنی چاہیے ہمارے پشتون خائد ہیں جو ہیں ان کے جو دفتزات ہیں انہیں دور کرنا چاہیے اور اس قسم کے واقعات جو ہیں یہ بالکل نہیں ہونے چاہیے یہ کوئی بھی ہو دونوں سائلوں سے وہ پاکستانی ہیں اور پاکستانیوں کا جو خون ہے وہ بڑا مقصد ہے اور بالکل اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور آئندہ ان واقعات کے تدارت کے لیے پی بی ایم سے بات چیز ہونے چاہیے اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ اور ان کے دوسرے معاملات پر ساری لیڈنٹس ہوئی ہے اور اس میں میرا کہل ہے کہ کوئی شاید حکومت اکیلی کام جام نہ مجھے اس پکے کیونکہ حکومت پر وہ اعتماد نہیں کرتے اور یقیناً دوسرے جو پلیٹیکل لیڈنٹس ہیں ان کو ساتھ ملا کر ان سے بات چیز ہونے چاہیے جی یہ آپ کی باتیں ساری درست ہیں لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے وہاں پہ سپیس دین کے امین ایز ہیں بارودی سرنگیں وہاں سے ہٹیں علاقہ صاف ہوا لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی جلسوں میں تقریریں لوگوں میں نفرت پھلانا اور اب حملہ کر دینا کیا یہ سب کچھ مناسب ہیں دیکھیں ایک تو میں نے آپ سے ایک ساتھ کیا ہے کہ یہ بات ان باتوں سے جو قدر کوئی نعرہ لگا دے کسی وقت کچھ جذباتی معاملہ یہ بھی دوبارہ کریں کہ وہ پچھلے کئی دہائیوں سے وہ خصہ جو ہے وہ جن کی جبیٹ میں ہے وہ احسان کی جن کی وجہ سے وہ جن کی لپیٹ میں رہا پھر وہ دوبارہ 9-11 کے بعد جن کی لپیٹ میں رہا وہ دیکھت کرتی کی جن کی بیٹ میں رہا وہ دوبارہ ہے وہ بہت ایک نئی جنریشن جو پیدا ہوئی ہے وہ تو وار ٹائم جو ایک نئی جنریشن پیدا ہوئی ہوں یہ پات پڑی کہانیاں پڑی سکھ پڑی تاتھانی ہیں ہمیں ان کے جو زخم ہیں ہمیں پہ مناب رکھنا چاہیے اور یہ کام جو ہے شسیاتی کیادت کا ہے اس میں ہمیں سپیریٹی فورسز کو دنیا میں لائیں بجائے ہمیں چاہیے کہ بھی شیاتی کیادت رول پلے کرے اور انیسیٹیو جو ہے وہ حکومت کو لینا چاہیے اور وہاں پر باقی شیاتی کیادت کو ساتھ دن کر بات چیتے ہیں اچھا تلال چودری صاحب ہو سکتا ہے آپ اس چیز پر اگریڈ نہ ہو لیکن جب سکوتے ڈھاکا میں ہمارے سیاستدان بری طرح ناکام ہوئے اس عمل کے دوران تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو عمل ہو رہا ہے جب حالانکہ سوشل میڈیا آزاد ہے لوگ کھل کر بات کرتے ہیں ان کی ہر چیز دکھائی جاتی ہے ہر چیز سامنے آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمل پھر بھی ان کا درست ہے بلکل بلک بات ہے سکوتے ڈھاکا سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں ہوا اس کے لیے حقائق دنیا میں موجود ہیں اور حقائق کی چیز کر بول رہا ہے ہمیں سکوتے ڈھاکا سے چیزنا چاہیے ہمیں پاکستان ہمارا ایک ہی ہونا چاہیے پاکستانیوں کو پاکستان کو ہم اس کی بہتر مستقل کی کوئی کچھ کریں تو میرا جانا ہے کہ ہمیں پیچھلے بہت سارے ایسے واقعات ہیں بلوچستان کے واقعات ہیں اور واقعات ہیں ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے یہ معاملہ پولٹیکل ڈائلوگ سے حل کرنا چاہیے پولٹیکل ڈائلوگ سے یہ حل ہوگا اچھا ابھی سیاسی اگر بات کرنے تلال چودری صاحب تو ہم نے دیکھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ ابھی بلاول زرداری صاحب کی افطاری میں گئی ہیں وہاں بڑے خوشگوار محول میں تمام پرانی تلخیوں کو بھلا کر نئے باپ کا آغاز ہوا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہی اگر اقدام ان کی حکومت کی تربیہ ہوں تو اس کا فائدہ عوام کو ہوگا دیکھیں حکومت پالیمان سبسکر کے قریل فورم ہوتا ہے حکومت اور اپوزیشن کی بات کیسکر حکومت کو اس کو وہاں پر اس طرح بھی عیف کرنا چاہیے اور اس طرح ایکس کرنا چاہیے تو یہ سب یہ ایک نجائز حکومت ہے اور نجائز ایک ہم اسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ لیچٹی میٹس میں ہے اور تو اس کے بات ضروری صرف اس کی ایٹی میں لوگوں کے جواب ماں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو نجائی کردے روز دار ہی اور جو اس وقت حالات ہیں جتنی ایک اید بے رکل ہیں اور جو لوگوں کے اس وقت قیامت بوٹی ہوئی میں جائی ہی پاکستان کی سبکر سال کی تاریخ میں نہ اتنے نوٹ کو بھی چھاتے گئے اور نہ اتنی نجائی کردے ہوئی ہیں سہم اللہ اللہ ہر ایک کو ہدایتے ہیں انہوں نے پیٹی اے کے لیے سب دین کی تھی اور پیٹی اے کے لیے جانے گا ایتے ہیں پیٹی اے کے لیے بیٹ بیٹ سر باتے کی تھی سارے ہی لوگوں اس گناہ میں شدید ہیں وہ کتنا پاکستانیوں کو پڑڑا ہے سارے پاکستان کو تمہیں رکھا رہے ہیں ہم تو باتشید انتوں معاملات کرنا چاہا رہے ہیں کہ کچی طرح لیکن اگر حکومت ہی حکومت ہی حکومت ہی آئی این ارس پہ مہدہ کیا ہوا وہ نہ بتائے روک کیوں لگائے گئے حکومت اگر حکومت حکومت کا وزیراعظم کہتا ہے اور پھر ڈالر کا مجھے ٹی وی سے پتہ چلا ہے تو پھر ہمیں آپ نے باتشید کرتے بھی حکومت سے کہہتا رہیں گے یہ پیٹی لیے وہ خیصلہ کریں گی حکومت سے پتہ چلا کریں گے اچھا تلاب چودری سب اگر آپ کو تحریک عید کے بعد چلانا بھی چاہیں تو کس طرح چلائیں گے آپ کی تو ساری لیڈرشپ جو یا تو باہر ہیں یا وہ جیل میں ہیں وہ زیادہ تر لوگ تس وقت لندن میں ہیں تو ایسے حالات میں آپ اپنی اتجاجی تحریک کیسے چلائیں گے آپ کے پاس تو لیڈرشپ بلکل نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پر نہیں ہے تو وہ گھروں میں بھی کیک کیک کر بدوائیں دے رہے ہیں اس حکومت کو اور اس حکومت کے چاہنے والوں کو اور اس حکومت کو سپورٹ کرنے والوں کو تو میرا خیال ہے کہ لوگ اگر اپوزیشن آگے نہیں لگے گی تو لوگ خود آگے لگ جائیں گے اور اگر لوگوں کو کسی کو لگتا ہے یہ پان سال بعد یہ خوشحال پاکستان بنا لیں گے تو یہ بھی ایک دفعہ کر لیں اور اس کے بعد جو بیڑا درست ہوا ہو جائے گا اس کے ذمہ دال وہ ہی ہوں گی جو اس کو ٹائم دیں گے اچھا تلال چوتری صاحب چیئر میں نیب صاحب کی ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ چونکہ اپوزیشن کے کیسز میعج صاحب کی جو پلی بارگین حمزہ شہباز صاحب کی گرفتاری صاحب پانی کے ان کا جو منصوبہ تھا اس پہ زرداری صاحب کے مسائل پھر جو باقی لوگ آپ کے لیڈرشپ کے صرف باہر ہیں ساکھ ڈار سب وغیرہ تو لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہنی ٹرپ آپ لوگوں کی طرف سے اپوزیشن کی طرف سے بچھایا گیا ہے کیا آپ اس سے اگریڈ ہیں؟ آپ ہم کی معلومات نہیں تھی میرا جال ہے آپ پولو نہیں کرتے اگر آپ یہ ہم نے اپنی کیس بھوگت لی ہوئی ہیں بھوگت رہے ہیں سیصل وارڈا کا کیس ہے اب تو کسرو بختیار کا کیس ہے اب تو پروڑی سرکک کا کیس ہے اب تو خندوق داشت کا کیس ہے احباب مدعوان کا کیس ہے عمران خان کا کیس ہے علیمہ خان کا کیس ہے علیم خان کا کیس ہے جہانگر سریم کا کیس ہے کیس اس وقت حکومت کے ہیں اور یہ اگر آپ کے ادارے میں سے کوئی آر ڈیو ویڈیو ریڈیو پر ریلیز کرے تو میرا خیال ہے ادارے کا اگر مالک اس کا برد دمیدار ہوتا ہے اور اس کا مالک جو ہے وہ کنسلٹنٹ کہہ لے وہ مشیر کہہ لے وہ تو پرائیمنٹر آفس سے ایک منٹ بھی باہر نہیں آتے اپنے ذاتی کام سے اگر بیٹھے سکتے ہیں ان کے پاس ایک آفس ہے پورا ان کے پاس ہوتا ہے میرا خیال اس کے بعد مزید شاکتی کو جائد نہیں کرتا حکومتی وزراء تو ہمیشہ یہی موقف لے کے آتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کو ادلا ہوا بلکل تباو برباد خزانہ اور ملک ایک ڈھانچہ دیا ہے اسے چلانے کے لیے بھی آپ لوگ اب چیلنج کرتے ہیں کہ چلا کر دکھاؤ تو مان جائیں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اپنے دور میں فاتح اور ان تمام علاقوں کو کوئی فنڈنگ نہیں کی ان کو کوئی ڈیویلپ نہیں کیا ان کو کسے پہ کس نے کہا تھا کہ وہ آئے حکومت میں آئے ہیں ان کو کس نے کہا تھا کہ وہ گھر سے بلا کے لائے ہیں وہ تو خود سو دن کا پلین اور نوے دن کا پلین اور چھ مینے کا پلین اور اس ملک میں کچھ آلی اور اس میں ٹیکس نہیں ہوگا اس میں بلا نہیں ہوگا اس ٹرامے بازی اور جس کس نے یہ ٹرامے بازی کا عزتہ بنا ہے اللہ نے ہم پوچھے گا یہ قدالت اللہ کی بھی اپنی ہے اور قامت پاکستان کے لوگ تو کمجور ہیں لیکن اس حساب تو اللہ تعالی لے گا ان سے مینوں نے پاکستان سے ظلم کیا جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا اپنے تلال چودری کی باتیں سنی رمضان کا مہینہ ہے ستائیسویں رمضان بھی آ رہی ہے ستائیسویں رمضان میں ہی پاکستان بنا تھا انشاءاللہ کبھی بھی پاکستان کا بال بیکا بھی نہیں ہو سکتا یہ میرا ایمان ہے کیونکہ یہ اللہ کے نام پر بنا ہے جس شخص نے بھی اس کو نقصان دینے کی کوشش کی اس کا انجام تاریخ نے دیکھ لیا چاہے وہ کوئی بھی ہو انشاءاللہ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ولید احسان جنجوہ کے سار ٹیم سہبی کازمی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں انشاءاللہ خدا حافظ